اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان بھی اس سال فرم سال سے کم عمر گیارہ لاکھ بچے شدید وزہی خلق کا شکارہ ہو سکتے ہیں ہسپتالوں نے گوک اور دبلے پن کے شکر بچوں کی تعداد بڑھ گئی ہے پسشتہ سال اگستنی طالبان کے افتدار میں آنے کے بعد اقوام متحدہ اور دیگر فلاہی ایجنسیوں کی جانت سے فوری امرجنسی پروگراموں کو نافذ کیا گئی تھا جس کے تحت لاکھوں افراد کو خواہ پہنچ جائی گئی لیکن اب یہ تنظیمی ببرتی صورتحال سے پریشان ہی ان کے پاس وسائل کم ہی اور آبادی کی ضروریت بہت زیادہ ہی غربتنی اضافہ اس جنگ زیدہ ملک میں غربتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اب پہلے سے کہیں زیادہ افغان شہرین کو مدر کی ضرورت ہے عالمی سطح پر یوکرین میں جاری جنگ کے باؤس خلاک کے قیمتل میں اضافہ ہو رہا ہے اور بہت کم ممالک اس وقت افغانستان کی مالی مدر کرنے کو تیار ہی نازیہ نامی ایک افغان خاتھوں کا کہنا ہے کہ کیوں اس کے چار بچے خوراک کے قلد کے باؤس ہلاک ہو گئے تیس سالہ نازیہ نے بتایا میرے چاروں بچے بھوک اور غربت کی وجہ سے ہلاک ہوئے اس وقت نازیہ اور اس کی ساتھ سالہ بیٹی کا علاج صوبے پرون کے ایک ہسٹ دھال میں جاری ہے دونوں کو خوراک کی شدید کمی کا سامنا ہے افغان متحدہ کی ایجنسی یونیسیز کے مطابق اس سال افغانستان میں ڈیارہ لاکھ بچے شدید بھوک کا شکار ہوں گے بہت زیادہ دبلہ پن وضائق ہلت کی بطری قسم ہے اس بیماری میں بچے کو خوراک کی اتنی زیادہ کمی ہوتی ہے کہ اس کا مدافتی نظام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے انہیں دیگر بیماری لگنے کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے موسیقی